بسم اللہ الرحمن الرحیم وحی کی ضرورت کو بیان کیا اور آج کے ریکچر میں ہم نزولی وحی کے طریقے بیان کریں گے تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نزولی وحی کے کتنے طریقے ہیں نزولی وحی کے طریقے یہ چھے طریقے ہیں جن پر تفسیر سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی پہلے کا نام ہے سلسلت الجرس اس کے کیا مطلب ہے انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گی دوسرا ہے تمثل ملک یعنی فرشتی کی شکل میں آنا اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی تیسرا ہے فرشتی کا اصلی شکل میں آنا چوتھا ہے رؤیہ صادقہ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ سچے خوابوں سے کیا مراد ہے اور پانچوہ ہے کلامِ الٰہی چھٹا ہے نفت فروڑ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ اس کا کیا مطلب ہے تو نزولی وحی کی یہ چھے طریقے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا طریقہ سلسلط الجرس اس کا کیا مطلب ہے اس کو بتاتے ہیں اس کو بتانے سے پہلے ہم نے ابتدائیہ کا عنوان دیا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی آج کی لیکچر میں ہم ترطیبوار ان طریقوں کو ذکر کریں گے تو پہلا طریقہ سلسلط الجرس ہے صحیح بخاری کے ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارس بن حشام نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کسی آواز سنائے دیتی ہے اور وحی کی صورت میرے لئے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز میں کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں وحی کی طریقوں میں سے دو طریقے بتائیں ہیں ایک تو گھنٹی کسی آواز کہ کبھی مجھ پر وحی اس طرح آتی کہ گھنٹی کسی آواز سنائے دیتی تھی اور دوسرا طریقہ یہ بتایا ہے کہ کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کے آواز سے جو تشبیح دی ہے شیخ محیدین ابن عربی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک وحی کے آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں دوسری گھنٹی جب مسلسل بچتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی آواز ہر جہز سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور کلامِ الہی کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر جہز سے آواز سنائی دیتی ہے تو اس حدیث میں وحی کے نزولی وحی کی طریقوں میں سے جو پہلا طریقہ ہے سلسلت الجرس اس پر تفسیر سے گفتگو کی کہ یہ آواز گھنٹی کی طرح مسلسل بچتے رہتی ہے اور درمیان میں ٹوٹتی نہیں ہے اور ظاہری بات ہے کہ جب گھنٹی کی آواز مسلسل آتی ہے تو سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنے یہ مشکل ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نزولی وحی کی طریقوں میں سے یہ جو طریقہ ہے یہ سب سے مشکل طریقہ تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسینہ آتا تھا تو یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوتے تھی جس میں اللہ تعالی کوئی اپنا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتے تھے تو کبھی کبھی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا سلسلت الجرس آئیے دوسرا طریقہ جو نزولی وحی کی طریقوں میں سے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ ہے تمثل ملک تمثل ملک کا تو رغوی معنی ہے کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آ جاتا تھا وحی کی دوسری صورتی تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر اللہ تعالی کا پیغام پہنچا دیتا تھا ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لائے کرتے تھے البتہ بعض وقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے ہیں بہر کیف جب حضرت جبرائیل انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزولی وحی کی یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب سے آسان ہوتی تھی جو پہلی صورت تھی سلسلت الجرس کو مشکل ہوتی تھی یہ جو صورت ہے تمسل مرک یعنی فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا پیغام دیتا تھا اب کونسی انسان کی شکل میں زیادہ تر جو مشہور صحابی ہے حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لائے کرتے تھے ظاہر برتے کہ انسان انسان کو دیکھتا ہے تو اس سے کوئی خوف نہیں ہوتا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کی یہ صورت میرے لئے سب سے آسان ہوتی تھی تیسری صورت ہے فرشتے کا اصلی شکل میں آنا اس سے پہلے والی صورت تھی کہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں یعنی دحیہ قلبی کی صورت میں آتا تھا اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آکر کوئی پیغام پہنچا دیتا تھا وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل کسی انسان کی شکل اختیار کی بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے لیکن ایسا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف تین مرتبہ ہوئے یعنی وحی کی یہ جو صورت ہے یہ صورت صرف تین دفعہ پیش آئی ہے ایک مرتبہ اس وقت جبار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کے خواہش ظاہر کی دوسری مرتبہ معراج میں اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام عجیات پر تیسر تین مقامات ہیں آپ نے خود خواہش ظاہر کی کہ میں جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں دوسری مرتبہ معراج میں تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں اب پہلے دو واقعات تو صحیح سنت سے ثابت ہیں البتہ جو آخری واقعہ ہے سندن کمزور ہونے کے وجہ سے مشکوک ہے یعنی تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں یہ سنت کی کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے بارہ اسی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ صرف تین دفعہ یا زیرز زیرہ دو دفعہ ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کی بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتی تو یہ وحی کا تیسرا طریقہ تھا چوتھا طریقہ روئیہ سادقہ روئیہ سادقہ کیا مطلب ہے وحی کی چوتھی صورتی تھی کہ آپ کو نزول قرآن سے قبر سچی خواب نظر آیا کرتے تھے جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے بیداری میں بھی ویسہی ہو جاتا تھا اس کو روئیہ سادقہ کو سچی خواب کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو آپ کو سچی خواب نظر آیا کرتے تھے سچی خواب کو مطلب ہے کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے بیداری میں بھی ویسہی ہو جاتا تھا تو یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے ایک تو انسانوں کا خواب دیکھنا ہے اور ایک انبیاء کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب یہ وحی کی ایک صورت تھی وحی کے ایک شکل تھی لہذا جو انسان دیکھتے ہیں اس کو ہم وحی نہیں کر سکتے کیونکہ وحی کے ہم نے شروع میں تعریف ہی کی تھی کہ کسی پیغمبر پر اللہ تعالیٰ کا پیغام آ جاتا ہے وحی کی صورت میں لہذا ہم نے شروع میں کہتا ہے کہ پیغمبر کیلئے وحی کے استعمال خاص ہوا ہے پانچویں صورت نظور وحی کی طریقے میں سے کرام الہی ہے کرام الہی کے مطلب یہ ہے کہ پانچویں صورت پراہ راس اور بلا وحی اور صدر اللہ تعالی سے ہم کلامی کی ہے بغیر کی سیواثل سے اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کو کلام الہی کہا جاتا ہے یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کے حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے تو بیداری کے حالت میں صرف ہم کلام ہوئی اور ایک مرتبہ خواب کی حارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی ہے تو وحی کی یہ بھی ایک صورت ہے جس کو ہم نے کہا کہ یہ پانچوی صورت ہے چھٹی صورت جو سب سے آخری صورت ہے جس کو حدیث میں نفط فرروع کہا گیا ہے یہ حدیث کے الفاظیں اس کو نفط فرروع کہا گیا ہے وحی کی چھٹی صورت ہی تھی کہ حضرت جبرائیل کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاہ فرما دیتے تھے یہ بہت ہی آسان صورت ہے کہ حضرت جبرائیل نہ تو اپنے اصلی شکل میں آتے تھے نہ کسی انسان کی شکل میں بلکہ کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر ڈائریک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاہ فرما دیتے تھے یعنی کوئی بات ڈال دیتے تھے تو وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترتے تھی اور آپ کو یہ اندازہ خوطتہ کی یہ جو آج کی بات ہے یہ تو ایک نئی بات ہے یہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے استلامِ نفس فرروع کہتے ہیں یعنی دل میں کوئی بات ڈالنا اور دل میں کوئی بات ڈالنے کو حدیث کی استلامِ نفس فرروع کہا گیا ہے تو یہ وحی کی چھٹی صورت تھی تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نہ اصلی شکل میں آئے ہیں اور نہ کسی انسان کی صورت میں بلکہ بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات ارقا فرما دی ہے تو ناظرین وحی کی یہ چھے صورتی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تفصیل کے ساتھ نظری وحی کی طریقوں میں سے یہی چھے طریقے ہیں جو محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں اور یہ آج وحی کی حقیقت کا ہمارا آخری لکچہ تھا ہم نے شروع کیا تھا وحی کی حقیقت سے اور اس کے بعد ہم نے وحی کی ضرورت پر تفصیل سے گفتگو کی تھی اور آج کے لکچر میں ہم نے نزولی وحی کی طریقوں کو بتا دیا اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ کل چھے طریقے ہیں قرآن انہی چھے طریقوں میں سے کچھ طریقوں پہ انہی چھے طریقوں میں نازل ہوا ہے البتہ فرق ہی ہے کہ بعض طریقوں میں زیادہ قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے اور بعض طریقے ایسے ہیں کہ وہ صرف ایک یا دو دفعہ قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے یا دو آیت نازل ہوئی ہے لیکن ہے یہی چھے طریقے حضوری قرآن کی تو انشاءاللہ اگلے لکچر میں ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے اور امید ہے آپ کو آج کا یہ لکچر سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لکچر میں ملیں گے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم موسیقی